بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن سٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامد پاکستان میں ماہرین کا کم وسائل اور ذریع پیداوار کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی کے بارے میں خطشات کا اظہار مگر کچھ فارمز کم وسائل کے باوجود پیداوار کیسے بڑھا رہے ہیں امریکہ نے وینیزویلا میں حسب اختلاف کے رہنما کو ملک کا صدر تسلیم کیا ہے لیکن روس کا انتباہ کہ امریکی مداخلت خون ریزی کا سبب ہو سکتی ہے اور دیکھئے گا کہ خیبر بختون خواہ میں مدرسوں کے طالب علم سٹیج ٹرامو میں کیوں حصہ لے رہے ہیں دنیا بھر میں زراد کے متبادل طریقے اپنائے جا رہے ہیں تاکہ پانی کی قلت موسمی تبدیلیوں کے باعث کم ہوتی ہوئی زرعی زمینوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے خوراک کی طلب کو پورا کیا جا سکے پاکستان میں یہ کوششیں زیادہ تر نجی سطح پر کی جا رہی ہیں سندھ کے زلہ سانگر میں ایک نوجوان نے اپنے طور پر ورٹیکل فارمنگ کا کامیاب تجربہ کیا ہے ورٹیکل فارمنگ کیا ہے اور کس طرح یہ کم اخراجات اور محدود پانی میں کامیابی سے کاشت کرتی ہے دیکھئے سانگر سے ریاض سحیل کی رپورٹ گرمی کی جو کرا پتی وہ ہم سردی میں کر لیتے ہیں تو ہمیں دو مہینے ڈیڑھ مہینے ڈیڈی ہماری فصل آجاتی ہے اسے ہمیں ریڈ بہت زیادہ اچھے ملتے ہیں میرا نام محمد عدیل خان کائم خانی ٹسٹک سانگر سندھ سے میرا تعلق ہے اقریبا گزشتہ پانچ سال سے میں کاشتکاری کے شعبے سے وابست ہوں اور میں آف سیزن ویجیٹیبلز جس میں کھیرا تورئی کریلا اور بھی کچھ چیزیں ہم آف سیزن یہاں پر کر رہے ہیں تو یہ ہماری کھیری کراپ ہے تقریبا ہمیں اس کے تقریبا کوئی سارے تین مہینے ہو گئے ہیں میں نے دو اکڑ میں سولہ سو من سے اٹھارہ سو من تقریبا میں نے کھیرا لے لیا ہے اور ایوریج میرا گیارہ سو سے بارہ سو روپے پر مند کا ریٹ گیا ہے تو بیس اک لاک روپے میں نے دو اکڑ میں اس میں بنائے تو میرا آپ خرچہ سارا نکال دیں تو پانچ ساڑھے پانچ لاک روپے میرا خرچہ بنے گا یا سات لاک روپے بنے گا تو مجھے چار پانچ لاک روپے پر اکڑ اس میں سیو کر سکتا ہے جو ہم ٹریڈیشنل کراپ لگاتے ہیں وہاں تیس سے چالیس دار سے زیادہ نہیں ہوتا ہے تو یہ یہاں بینفٹ ہوا کہ آپ ایک اکڑ میں سمجھے نا کہ ایک اکڑ میں جہاں وہاں دس اکڑ میں کمائیں گے وہاں بیک اکڑ میں کر سکتے ہیں اگر نورمل ہم کراپ کوئی لگاتے ہیں تو ہمیں آٹھ فوٹ کا بیٹ بنانا پڑتا ہے اس میں ہماری بیل نیچے چلتی ہے ورٹیکل میں یہ ہوتا ہے وہ ہمیں سیدھی تین تین فوٹ پر لگا لیتے ہیں تو سیدھی اوپر چار فوٹ پانچ فوٹ ویجیٹیبل نیٹ پر اوپر ہماری بیل چلی جاتی ہے اسے ہمیں کافی فائدہ ہوتا ہے ہمارا پانی بھی بچتا ہے فرٹلائزر بچتا ہے پیسٹی سائیڈ وغیرہ بچتی ہے اور لیبر بچتی ہے بانس کی ٹائپ کی پتلہ ایک بانس ہوتا ہے یہ مل جاتا ہے تقریبا آپ سمجھے نا پچاس زار پر اکڑ کا یہ بانس مل جاتا ہے پچاس زار پر اکڑ کا یہ پولیتھین ہے باقی ویجیٹیبل نیٹ جو ہی لگی ویجی پر ہماری ہنگ ہوتی ہے یہ ہر کراپ کے بعد ہم اسے ختم کر دیتے ہیں تو ہماری ٹوٹل انویسمنٹ آپ سمجھے نا ایک دا ون ٹائم ہماری ٹوٹل انویسمنٹ ہے ایک لاکھ روپے اکڑ پہ اب اس کی پیکنگ کروا دینا یہ کھیرہ جو بھی ہے ہمارا دس دن پندرہ دن جو بھی ہے اس میں جو بھی کراپ مچور ہو جاتی ہے جب ہماری فروٹنگ پہ آ جاتی ہے پیکنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں تقریباً تیس سے پہنچیس لوگ چاہیے ہوتے ہیں یہ بیس اکڑ پر جب ہمیں ارننگ اچھی ہوگی تو ہم اگلوں کو بھی اچھا پے کریں گے پھر اس لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے نارمل کراپ میں ہماری ہوتا ہے اتنی ارننگ ہوتی نہیں ہے تو اس لیے پھر وہ بندہ اسی میں دیکھتا ہے کہ کہاں سے میں سیوینگ کروں وہ زیادہ پے بھی نہیں کرتا وہ اتنا زیادہ اس کو کمائی بھی نہیں ہوتی ہے اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے برائے راست موجود ہے پاکستان ذرائی تحقیقاتی کانسل کے سربراہ ڈاکٹر یوسف زفر ڈاکٹر زفر تازہ ترین مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 21 کروڑ ہے تو خوراک کے جو موجودہ وسائل ہیں وہ اتنی بڑی آبادی کے لیے کافی ہیں کیا پاکستان جو ہے اس لحاظ سے کچھ قسمت ہے کہ یہ ایسے خطے میں واقع ہے کہ جہاں شمال میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور ہمیں جو ہے یورپ کا پھل سارا سیو قبانی اور آرو مل سکتا ہے وہاں ایک طرف جنوب میں ہمارے بہر عرب کے ساتھ ساتھ جو ڈیزرٹ کا ایریہ بھی ہے جہاں سے ہمیں گرم علاقوں کے جو فروٹ ہیں وہ بھی مل سکتے ہیں پھر دس ہزار نہروں کا جہال ہے جو برٹش ٹائم میں بنایا گیا تھا اور پانچ دریائیں ہیں تو وسائل کی تو کمی نہیں ہے کہ یہ خطہ اس قابل ہے کہ گرین باسکٹ بن سکتا ہے اور وہ فوڈ جو ہے ایکیس کروڑ لوگوں کو بہت آسانی فراہم کر سکتا ہے بے شرطے کہ اس کا استعمال صحیح ہو ٹھیک ہے اگر آبادی میں اضافے کی موجودہ رفتار کو دیکھیں تو یہ بتائیے کہ مستقبل میں پاکستان کے لیے فوڈ سیکیورٹی کو یقینین بنانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا دیکھیں حکومت نے جو دو ہزار اٹھارہ میں مئی میں ایک جامعہ فوڈ پالیسی بنائی جو ستر سال میں پہلی دفعہ فوڈ پالیسی بنائی گئی اور فوڈ پالیسی کے چار بڑے میجر پلر ہیں ایک تو اویلیبلٹی ہے کہ آپ پیدا کر سکیں دوسرا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ایکسیسیبلٹی ہے یعنی آپ کی رسائی آپ کی جیب میں اتنی قوت ہو کہ آپ اسے خرید سکیں اور یہاں ہمارا پاکستان میں جو انیکول ڈسٹریبیوشن ہے غیر مساوی تقسیم اس کا مسئلہ ہے تیسرا ہے فوڈ سیفٹی اور سیکورٹی کا کہ جو آپ چیز کھا رہے ہیں دودھ ہے وہ جو ہے صاف سترہ ہو سیف ہو آپ کے لیے اور چوتھا ہے کہ سسٹینیبلٹی کہ وہ آپ کو ہر وقت مہیا ہو تو اس پہ حکومت نے ایک اچھی خاصی پالیسی بنائی ہے اس پہ کام بھی شروع کیا ہے اور امید یہ ہے کہ اس کو بروے کار لاکھے پاکستان جو ہے وہ نہ صرف اپنے اکیس لوڈروں کو فوڈ سیکورٹی پروائیڈ کرے بلکہ فارمر کی پروفیٹیبلٹی اور ایکسپورٹ کے لیے بھی کام کر سکے اچھا ڈاکٹر یوسف یہ بتائیے کہ اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ شاید صورتحال مختلف ہے ذرا مشکل ہے تو یہ بتائیے کہ وسائل کی جو کمیابی کی جو اس وقت صورتحال ہے کیا آپ کے خیال میں ان کا غلط استعمال نہیں ہو رہا یہ بہت زبردست بات ہے یہ ہے کہ اتنا ایک سو چالیس ملین نکر فیٹ پانی اوے لیبل ہے دریاؤں میں اور نہروں میں لیکن وہ غلط استعمال کی وجہ سے اس میں سے تقریباً سکسٹی سے ستر پرسنٹ جو ہے وہ ضائع ہو رہے بے تہاشا پانی امٹیویل سے نکال رہے ہیں اسی طرح زمین جو ہے کالونیوں میں تقسیم ہو رہی ہے اور ان پہ ان کے لیول نہیں ہے اسی طرح جو ہماری پیداواری لاغت ہے وہ بہت زیادہ ہے تو جو اس میں جو غلط استعمال ہے وسائل کا اس کا بہت بڑا دخل ہے کہ جہاں ہمیں ترقی کی رفتار جس رفتار کو حاصل کرنا چاہیے ترقی کی جس منزل کو پہنچنا چاہیے ہم اس سے کافی دور ہیں ڈاکٹر یوسف ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ روس نے امریکہ کی طرف سے وینیزویلین اپوزیشن کے رہنما خوان گویڈو کو ملک کا صدر تسلیم کرنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی مداخلت سے وینیزویلہ کی سڑکوں پر خون ریزی شروع ہو سکتی ہے امریکی اعلان کے فوراں بعد ہی وینیزویلہ کے موجودہ صدر نکولس مدیورو نے امریکہ سے اپنے سفارتی تعلقات توڑنے کا اعلان کیا تھا اس پر امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ وینیزویلہ کے خلاف کسی بھی کاروائی کو خارجز امکان قرار نہیں دیا جا سکتا تفصیل کے ساتھ غزنفر حیدر کراجز کی سڑکوں میں وینیزویلہ کی حکومت اور اس کے مخالفین کے درمیان یہ لڑائی اب عالمی بسات پر سرد جنگ کی صورت اختیار کرتی نظر آ رہی ہے خدشہ ہے کہ وینیزویلہ کے عوام کی جگہ روس اور اس کے حامی ایک جانب جبکہ امریکہ اور اس کے حامی دوسری جانب یہ تیہ کریں گے کہ وینیزویلہ پر کس کی حکومت آئینی سمجھی جائے روس نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی وینیزویلہ کے حضب اختلاف کے رہنما کو وینیزویلہ کا آئینی صدر تسلیم کرنے سے اس ملک کی سڑکوں پر خون ریزی بھیل سکتی ہے روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وینیزویلہ کے حالات ایک خطرناک سمت کی جانب بڑھ رہے ہیں کیونکہ واشنگٹن بینل اقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے صدر ٹرمپ نے موجودہ حالات میں وینیزویلہ میں امریکی مداخلت کے امکان کو خارج اس امکان قرار نہیں دیا اس سے پہلے وینیزویلہ کی قومی سیمری کے سربراہ نے اپنے طور پر اپنے آپ کو عبوری صدر قرار دے کر اقتدار پر تبزہ کرنے کا اعلان کیا تھا میں حلفیہ اعلان کرتا ہوں کہ میں قومی انتظامیہ کے اختیارات وینیزویلہ کے ایک عبوری صدر کے طور پر سنبھالوں گا تاکہ حکومت پر غاصبانہ اور باغیانہ دور کو ختم کیا جا سکے اور آزادانہ انتخابات کرائے جا سکے ان کے اس اعلان کے چند نمہوں کے بعد امریکی نائب صدر مائک پینس نے ان کے اس اعلان کو جائز قرار دیتے ہوئے وینیزویلہ کی فوج کو کہا تھا کہ وہ اپنی وفاداریاں بدل کر گوئیڈو کے ساتھ مل جائے امریکہ کے اس اعلان کو وینیزویلہ کے صدر نکولیس مڈورا نے ملک کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت قرار دیا ہے میں نے امریکہ کی سامراجی حکومت سے سفارتی اور سیاسی تعلقات توڑنے کا فیصلہ کیا ہے وینیزویلہ سے دفع ہو جاؤ مداخلت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یہ ایک باوکار ملک ہے یہاں عوام اپنے ملک کا دفع کرنے کے لیے اس وقت امریکہ کے دو بڑے آزموں میں چلی برزیل اور ارجنٹائن نے گوائیڈو کی حکومت کو جائز تسلیم کر لیا ہے جبکہ بولیویا میکسکو اور کیوبا مڈورا کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں نیکولیس مڈورا وینیزویلہ کے انجہانی سوشلس رہنمہ ہوگو چاویز کے جانشین ہیں وینیزویلہ کی فوج فلحال صدر مڈورا کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن اس دوران حکومت مخالف محیروں میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اقتصادی بہران میں جگڑا ہوا وینیزویلہ اب ایک آئینی بہران کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں فوجی مداخلت اور بیرونی طاقتوں کی رسا کشی اس کے مستقبل کو تاریخ کر سکتی ہے اور امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے کانگریس سے سٹیٹ آف دی یونین کے لانے والے سالانہ خطاب کو ملتفی کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ میں کانگریس کے ایوان عزیری ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی سے بظاہر اتفاق کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کانگریس سے اپنے سالانہ خطاب کو ملتفی کرنے کا فیصلہ کیا ہے سپیکر نینسی پلوسی نے کہا تھا کہ جب تک چونتیس دن سے جاری وفاقی حکومت کا شٹ ڈان ختم نہیں ہوتا امریکی صدر کانگریس سے خطاب نہ کریں سکوٹلینڈ کے سابق فرس منسٹر ایلیک سالمنڈ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے چونسٹ برس کے سیاستدان سالمنڈ اس وقت برطانوی پارلمان کے رکن ہیں ابھی تک سکاری طور پر یہ اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ انہیں کس الزام کے تحت گرفتار کیا گیا ہے دولت اسلامیہ کے شدت بسندوں کو کرد جنگجوں پر مشتمل سیرین ڈیموکرائٹک فوسز نے شام کے علاقے میں مزید شکست دے کر ان کو مزید محدود کر دیا ہے تہام امریکہ کے شام سے فوجی انخلاق اعلان کے بعد اب سیرین ڈیموکرائٹک فوسز اپنے مستقبل کے بارے میں لا علم ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ برطانیہ میں نسیان یا ڈیمنشا کے مریض ورچل دنیا میں سائیکلنگ کیوں کر رہے ہیں اور دیکھئے گا کہ خیبر پختون خواہ میں مدرسوں کے طالب علم اب سٹیج ڈرامے بھی پیش کر رہے ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں خالد کر آمد برطانیہ کے شہر لیوپول کے ایک کیر ہوم میں ڈیمنشا یا بھولنے کی بیماری کے مریضوں کی بہبوت کے لیے ایک نئی سکیم کا ٹرائل شروع کیا گیا ہے اس ٹرائل میں مریضوں کو ایکسرسائز بائیک اور ویڈیوز کے ذریعے دنیا کی مختلف جگہوں پر ورچل سائیکلنگ ٹرپس پر بھیجا جاتا ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس ورچل دنیا پر میں اسے کیا حاصل کروں گی؟ ایک طرح کے رفاقت اور یہ حقیقت کہ میں نے یہ کیا ہے اور اگلے دن میں پھر وہیں ہوں گی یہ سائیکلنگ پروجیکٹ ڈیمنشا کے مریضوں کے لیے ہے یہاں رہنے والے ورزش کی سائیکلنگ اور ویڈیوز استعمال کرتے ہوئے ورچل سائیکلنگ کے ذریعے دنیا دیکھتے ہیں ڈیمنشا کے مریض اکثر پریشان اور گھبراہت کا شکار رہتے ہیں نوروے سے لائے گیا یہ نظام جسمانی حرکت کے ذریعے مدد کرتا ہے مجھے سائیکلنگ سے پیار ہے مجھے سائیکلنگ اس لیے پسند ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں انچارج ہوں میں مشین پر سائیکلنگ کرتی رہی ہوں اس سے آپ کا ذہن دوسری چیزوں سے ہٹ جاتا ہے مجھے یہ پسند ہے میں اچھا محسوس کرتی ہوں کیونکہ جس انچارج ہوتا ہے میں اسے اس طرح دیکھتی ہوں میری سٹیج پر یہ کھیل مشکل ہے لیکن مجھے یقیناً مزہ آیا ہے ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً پانچ کروڑ لوگ ڈیمنشا کے مرض میں مبتلا ہیں ورزش سمجھنے کی صلاحیت میں کمی کی رفتار کو آہستہ کرتی ہے سائیکل پروجیکٹ کے بنیادی فوائد نفسیاتی ہیں واضح طور پر جسمانی اثرات بھی ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شرکہ کی بہبود اور خوشی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے لوگ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی ایک جوڑے کو سائیکل پر بٹھا دیا جائے تو اس تفریح میں پورا کمرہ شامل ہو جاتا ہے اس نئی سکیم کا شمالی امریکہ اور برطانیہ میں ٹرائل کیا جا رہا ہے جس میں لیوپول کا یہ کیر سینٹر بھی شامل ہے آئیے اب دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں کابل کے انٹر کانٹیننٹل ہوتیل پر طالبان کی حملے میں بچ جانے والے پائلٹ کی کہانی شامی نے فولڈنگ سمارٹ فون مطارف کروا دیا اور آسیا بی بی مقدمہ نظر سانی کی اپیل سمات کے لیے مقرر ان خبروں کو آپ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں پاکستان میں عام تعلیمی اداروں کے ثقافتی شوز اور فوڈ فیسٹیول کی تقریبات تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی لیکن کیا کسی دینی مدرسے کے ثقافتی شو اور فوڈ فیسٹیول کے بارے میں بھی سنا ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی تقریب میں لے چلتے ہیں خیبر پختونخواہ کے زلہ نوشہرہ میں پہلی مرتبہ دینی مدارس کے طلبہ کے لیے آرٹ اور فوڈ فیسٹیول کا انحقاد کیا گیا جس میں تفریقہ ہر سامان تھا سوائے موسیقی کے نوشہرہ سے رفت اللہ اور اکزائی کی ریپورٹ مدرسے کی طالب علم سٹیج ڈرامی میں شریک ہیں اس ڈرامی میں ہلکا پلک مزا بھی ہے ان ڈراموں میں بعض سماجی مسائل کو بھی اجا کر کیا گیا صرف ڈراما ہی نہیں پشتون معاشرے کے حجر کیا کاسی بھی کی گئی ہے حجرے میں بحث مباحثے کے علاوہ روزمنہ زندگی کی آکاسی کی گئی ہے اس تقریب میں سترہ سٹالز لگائے گئے ان سٹالز کے ذریعے سے مختلف علاقوں کی مشہور مقامات اور ان علاقوں کی کانوں کا ذکر بہتر انداز میں کیا گیا اس ثقافتی میلے میں دینی کتب کی نادر اور نایاب نسخ بھی رکھے گئے ہیں حالات کی وجہ سے یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کی تربیت ایسے حوالے سے کریں جو اثری تقاضوں کا ادراک کر کے اور دنیا آج گلوبل ویلچ کے حوالے سے جو تقاضے ہیں ان کو ادراک ہو اور اس ادراک کے حوالے سے یہ آگے کام کر سکے جب تک ایک عالم اور ایک فاظل کو اپنے مہاشرے کے احساسات کا ادراک نہ ہو تو وہ مہاشرے کے لیے ایک بہتر خدمت نہیں کر سکتا ہے اس فیسٹیول میں موسیقی کے علاوہ ان تمام سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا گیا جو عام کالیجز اور یونیورسٹیوں میں ہوتی ہیں یہاں بتاتا چلوں کہ آج سیر بین کی بڑی خبر تھی زراد کے وسائل کا استعمال کیسے کیا جائے دنیا بھر میں زراد کے متبادل طریقے اپنائی جا رہے ہیں تاکہ پانی کی قلت موسمی تبدیلیوں کے باعث کم ہوتی ہوئی زرے زمینوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے خوراک کی طلب کو پورا کیا جا سکے پاکستان میں یہ کوششیں زیادہ تر نجی سطح پر کی جا رہی ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ کے کرامت سیر بین میں بس آج اتنا ہی اگر آپ پروگرام پر اپنی رائے دینا چاہیں تو فیس بک ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو پر آئیں آپ ہمیں ٹویٹر پر ٹیک کر کے بھی اپنے خیالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ بی سی اردو خالد کرامت کو اجازت دیجئے موسیقی